باخبر سویرہ میں آنے کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ آپ اور پاکستان ساتھ ساتھ کے ہیں بلکل لازم و ملزوم ہے ہے نا کوئی اس میں شک اور شبے کی گنجائش اور نہ ہی کوئی اور سٹیزنشپ لینے کا ارادہ ہے جییں گے یا مریں گے تو یہی پر کیا بات ہے آپ کی انشاءاللہ لکر یہ حوصلہ اور یہ یہ حمت اور یہی سوچ ہم سب کے دلوں میں ہوں کہ جییں گے اور مریں گے تو یہی پراؤڈ ٹو بیا پاکستانی اپسلوٹلی مام پاکستان کا بچپن پاکستان جوان ہوا پاکستان آج جس عمر میں ہے ہم دیکھتے آئے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں لیکن آپ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا میرا بچپن جیسے اور بچوں کا ہوتا ہے بہت محفوظ شیلٹرڈ ماہول تھا اچھا اور یہ کہ بڑوں کے ساتھ کھانا تو ہوتا تھا ناشتہ اور دوپہ کا کھانا اور رات کا اس کے علاوہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں دی جاتی تھی اچھا مجھے یاد ہے جب ہم بلکل چھوٹی تھی تو ڈاکروں کے جو کوٹر ہوتے تھے تو مہا پہ جا کے مجھے نمکین چائے پینے میں بہت مزا آتا تھا چائے اور روٹی اچھا تو اور ایک ماحول ہوتا تھا کہ آپ اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو پڑھنا ہے یا آپ کو یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے خود ہی سکیجول بنا ہوتا تھا ہم چار بھائی بہن تھے تو مطلب بغیر بتائے ہوئے چیزوں کو کر رہے ہوتے تھے اور I was lucky کہ جو میرے بڑے بہن بھائی تھے وہ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ تھے جیسے ان کے دوست آجاتے تھے تو بیڈمنٹن بھی ہو رہا ہے ٹینس بھی ہو رہا ہے اور آپ ایکٹیو پارٹسپیشن تھی یا آپ کی میں چھوٹی رہی ہوں گی اس وقت لیکن یہ کہ ایک ماحول ایک اچھا سا ماحول ہو جاتا ہے اور اس میں پھر وہ پلیز بھی پٹ اپ کرتے تھے ہم لوگ کو بھی استعمال کرتے تھے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی تو اس سے گھر میں لائبری بھی تھی بڑی کتابیں جیسے آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی وہ آپ نے اٹھائی اور پانیشی رکی ہمیشہ ایک بڑوں کے اببہ کا اور والدین کا ایک کارنر ہوتا ہے جہاں پہ کتابیں ہوتا ہے اس لحاظ سے بہت وہ تھا اور جو باہر ہو رہا ہوتا ہوگا اس کا ہم پہ بچوں پہ اثر نہیں تھا پانچ پہ نہیں ہوتی ہوگی لیکن جیسے جب پاکستان بنا تو میری عمر تو پینسٹھ برس کی ہے تو میں چھوٹی رہی ہوں گی اس وقت لیکن جیسے جب والدہ بتاتی تھی اور مستقل مصروف رہتی تھی کہ ریفیوجیز کے لیے چیزیں کرنی ہیں ان کے لیے چیزیں جمع کرنی ہیں مینہ بازار ہو رہے ہیں کیونکہ میرے والد ڈپٹی کمیشنر تھے پارٹیشن کے بعد تو ان کی امی کی بھی ذمہ داریاں تھی تو اس سے پھر یہ ہوا کہ بہت زیادہ لوگوں میں جذبہ تھا کہ ہم آنے والوں کے لیے کچھ کریں جو مہاجرین آ رہے تھے زاہر ایک وقت بھی ایسا تھا ایک ماحول ایسا تھا اور اس وقت جو پیٹرارٹیزم تھا وہ بہت زیادہ اپنے اروج پر ہو ہر کوئی اپنا سب کچھ دینے کے لیے ان کو تیار بھی تھا اور بہت زیادہ چیزیں ہو رہی تھیں اور ہمارا گھر بھی ہر وقت مطلب بھرا رہتا تھا کیونکہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کے خاندان پارٹیشن کے بعد انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تو کراچی جانے والے بھی جیسے رکھتے تھے اور بہت جیسے گھر تو کم اور ایک محفل ہوتی تھی ایسا ملا لگا وہاں ہر وقت لوگوں کا بھرا بھرا کر رہتا تھا ہاں اور اچھی گفتگو اور کہانیاں سنانے والے لوگ تو وہ ماحول جیسے اب بچوں کو مائی اثر نہیں ہے کیونکہ جب سب خاندان مل کے رہتے ہیں تو ایک فرق ماحول ہوتا ہے کتنی سہیلیاں تھیں بچپن میں پتہ نہیں سب تو سوتے تھے ایسی سہیلیاں چند چند ہوتی ہوں گی جو کہ قریب تھی جو آج بھی قریب ہیں جو آج بھی قریب ہیں وہی میں موشش رہی تھی کہ کوئی ایسی جو آج تک آپ کے ساتھ ہوں بچپن کی سہیلیوں میری ایک دوست تھی ہیں وہ ہم پیس ایچ ایس میں رہتے تھے یہ جیل کے کورنا پہ ہمارا گھرتا اور ان کا گھر قریب تھا تو ان کے ہاں کچھ اچھی چیز پکتی تھی تو وہ میرے ہاں بھیجواتی ہیں جب ہی میں کالیج میں تھی اور ہمارے ہاں کچھ ایسی چیز پکتی تھی تو اپنی دوست کیا بھیجواتی تھی وہ آج بھی میرے ہاں پکا پکا کے بھیجتی کالیج میں آپ کے کیا ایکٹیوٹیز تھی کچھ کالیج میں میں کافی کھلندری تھی اور گیمز میں بہت اچھی تھی اور بیعتبازی میں حصہ لینا یا ڈی بیٹس میں حصہ لینا تو کیسے کس طرح کیسے کھلندری تھی کیا آپ کی ایکٹیوٹیز تھی مجھے پتائیں کچھ کیا کھلندری تھی اب اس وقت مجھے کیوں نہیں جنرلی ایک personality لوگوں کی ہوتی ہے نا چھوٹی سی عمر میں UK چلی گئی یہاں پڑھنے کے لئے ہاں I was about 12 12 and that's a very young age اس وقت جانا اپنے محول سے اکتم سے مغربی محول میں جانا تو کیا فرق محسوس ہوا کس طریقے سے اس کو accept کیا نہیں بس انگریزی نہیں آتی تھی اچھا ہاں کیونکہ ہمارے سکولز میں پڑھاتے تو ہیں لیکن آپ کو پھر بھی نہیں آتی کیونکہ بعد میں شروع کرتے ہیں نا 5th class سے شروع کرتے ہیں تو انگریزی نہیں آتی تھی اور ہم چاروں بھائی بہن ایک ساتھ تھے گھر میں تھے اور ہمارے والدین نے وہاں پر ہم پہ چھوڑا ہوا تھا بڑے بھائی جو تھے اٹھارہ کے تھے بہن سولہ کی تھی میں بارہ کی تھی اور میری چھوٹی بہن دس سال کی تھی تو ہم لوگوں پہ اتنا والدین کو اعتماد ہوگا کہ ہم لوگ اپنا خیال رکھ سکیں گے اور سب کچھ کر سکیں گے آپ لوگوں کو سب کو بھیج دیا چاروں وہاں پر تھے چاروں وہاں پر تھے یہ لوگ بھائی جان یونیورسٹی میں تھے آپ شاید او لیولز یا ای لیولز کر رہی ہوں گی آپ ہائی سکول میں ہائی سکول میں اور بس سے ہم جاتے تھے اور بس سے آتے تھے تو وہاں پہ کس کے پاس انہوں نے جانے کے لئے کسی کے پاس نہیں گھر لے کے اور ہمیں چھوڑ دیا کیا بات ہے واقعی آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں واقعی سوچ بھی نہیں سکتی ہوں اور آپ کو ہو کہ آپ ان کو اس انداز سے یعنی کہ براڈ مائنڈڈ تھے براڈ مائنڈڈ بھی اور ٹرسٹ کرتے تھے ٹرسٹ کرتے تھے ٹرسٹ کرتے تھے شادی کیس طریقے سے ہوئی آپ کی کیسے ہوئی شادی ٹرینج میری ٹرینج میری ٹرینج میری میری کہیں منگنی کر دی تھی میرے والدین نے تو ان سے پھر میری امی سے یہ شرط تھی اور پھر ان سے میں نے آخری وقت پہ کہ مجھے ان سے نہیں کرنی امی سے میں نے کہا کہ اچھا آپ اگلا جو شخص جس سے بھی آپ کہیں گی میں کر لوں گی اگر اس سے نہیں کرنی ہاں اور صرف ایک شرط ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا بے احترام کر سکو تو کیا بات پسند نہیں تھی آپ کو جن سے آپ کی منگنی ہوئی تھی میں کیا بات اسی تھی جا آپ کو پسند نہیں تھی پتہ نہیں ہوئی کوئی شو آف قسم کے شخص تھی شاید آئی آئی اب مد کہلوائی نا کہ کوئی سننا رہا ہو کوئی بات نہیں اس میں کوئی بات نہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے میں بات ہے کہ کیا انسان کی ایسی چیز ہے جو پرسنالٹی کے اچھی لگتی ہے ظاہر ہے ایک وقت گزرا ہے تجربہ ہے آپ کے ساتھ تو وہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی میں شو آف ہے تو وہ واقعی مجھ بھی نہیں سمجھاتے ایسے لوگ مجھ بھی بالکل حضم نہیں ہوتے زراسی بھی بناوٹ ہو یا بھرم بھرم ہو نا میں کسی کو پرداشت نہیں کرتا بھرم بھی چلے آپ کے بارے میں بھی لوگ کو پتہ چاہیے آپ کو خیال میں آپ کی شکل کس ایکٹرس سے ملتی ہے اگر کسی ایکٹرس سے ملے پرانے زمانے کی بھی آج کیا کسی سے نہیں جب میں پیدا ہوئی تو میری امی روئی انہوں نے کہا کہ اتنی کالی بچی میرے ہاں پیدا ہوئی ہے میری کسی ایکٹرس سے شکل نہیں ملتی نہیں تو آپ کو پتہ ہے کالے رنگ میں کتنی کشش ہوتی ہے مام وہ تو آپ بعد میں پتہ چل رہا ہے نا مجھے اسی سے آپ دل بہلا لیں کیا ہوا جی نہیں ماشاءاللہ کیا گریس فل خاتون ہے کونسا پرابلم ہے جو عوام کو نہیں پتا سیاستدان کو پتا ہے کونسا پرابلم عوام کو نہیں پتا سیاستدان کو پتا ہے پرابلم تو عوام فیس کرتی ہے سیاستدان نہیں میرا کو تو جانتی ہوں گی اب میرا کی نقل میں دیکھتی رہی ہوں کیسی لگتی ہے نقلیں اس کی بھی کیوٹ سب سے مزیدار کھانا جو آپ کو آتا ہے بنانا یہ آپ دوسروں سے سوال کریں جو آپ کے سب سے اعداد فرمائش ہوتی ہے جس کھانے کے جینگا میں بہت اچھا بناتی ہزبن نے لاسٹ گفت کیا دیا تھا جلدی جلدی ہم سے پوچھتے ہیں ہزبن نے لاسٹ گفت کیا دیا تھا وہ ہر دو ہفتے پہ میرے لئے پھول مانگواتے ہیں شو کیوٹ جو کیوٹ